موسیقی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا خلافے بولو بھائی بھائی جب اسٹارٹ ہو جائے تو بتا دینا جائز ہے بلکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ بغیر ٹوپی کے پڑھ لیں مگر کیا جاتا کیا ایک ٹوپی سر پہ رکھنے بہت سٹائلش بننا ہے ان کو تو ظلفیں آگے ڈالنے ہیں یوں گھما کے ٹھیک ہے نا اردو میں جو ہے نا اردو یار یہ اس کی آواز تو تھوڑی تیز کریں نا ہماری مسجد کے مائک کی آواز تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بالوں کے ذریعے ذینت دیئے بڑا مسئلہ خواتین بال چھوٹے کرانے لگی ہیں ارے بالوں میں اللہ نے آپ کو لمبے بال دیئے اس لیے کہ اس میں حسن ہے خوبصورتی آدمی کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے دیکھو اللہ نے عورت کو خوبصورتی دی نا ایک حسن دیا ہے اوٹ بن چکے ہیں حالانکہ وہ پینتالیس کا ہوگا پچاس کا ہوگا خواتین کے بال بڑھاپے میں بھی کم تو ہو جاتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کا خواتین کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے یہ نیچر نہیں رکھا ہے اس کو کاٹ کے فطرت کو تبدیل مت کرو اس میں حسن ہے تو ٹوپی کے بغیر نماز نہ پڑھا کریں اللہ کے بندوں بہتر ہے ٹوپی پہنا کریں سنت کے مطابق نماز پڑھا کریں واش روم جانے سے پہلے بھی سر کو ڈھاپنا افضل ہے صحیح ہے نا کوشش تو کرنے چاہیے چوبیس گھنٹے سر ڈھکا رہے ہیں بس سونے کے وقت یا ایسے ہی کہیں فری اسٹائل میں بیٹھیں تو سر ننگا کر لیں لیکن مسلمانوں میں ہمیشہ سے سر کیا ہوا کرتا تھا ڈھکا رہے تھا دیکھو آج بھی یہودی اپنا سر ڈھاک کے رکھتے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں چھوٹی چھوٹی کیپ پہنتے ہیں وہ افضل ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے لوگ پہلے ہی دین سے اتنی دور ہیں کہہ رہے ہیں اور مشکلات میں تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں تو غنیمت ہے سر پہ بے شک ٹوپی نہ بھی ہو افضل ہے پہن لیں نہیں ہوں تو کتنا گناہ نہیں ملے گا ڈھاک parts ڈھاک و pasarat